امانی ڈرامی کے آنے والی اپسوٹس میں آپ دیکھیں گے زرار آہر کر زنیرہ کو اپنی زنگی میں شامل کر لیتا ہے جس پر زنیرہ زرار سے کہتی ہے میں تمہارا یہ احسان زنگی پر نہیں چکا سکوں گی زرار تم نے میرا ہاتھ تھام کر یہ بات ثابت کر دی ہے کہ آج بھی تمہارے دل میں صرف میرے لیے ہی محبت تھی وہ لڑکی تمہاری زنگی میں صرف مجبوری بن گیا ہے زرار زنیرہ سے کہتا ہے میں محر کے بارے میں کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتا اس لئے تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ اس کا ذکر بھی میرے سامنے مت کرو زرار کی یہ بات سنتے ہی زنیرہ کافی زیادہ ہوش ہو جاتی ہے کہ یہی تمہیں جاننا چاہتی تھی زرار کہ آج بھی کہیں تم محر سے محبت تھی نہیں کرتے آہر محر بھی کیا سوچ رہی ہوگی میں نے اسے کتنا سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ زرار کے ہوابوں سے نکل آئے کیونکہ میں کبھی بھی اسے زرار کی زنگی میں رہنے نہیں دوں گی لیکن اس نے تو میری باتوں پر یقین ہی نہیں کیا تھا دوسرے طرف اگر بات کرے محر کی جو اپنی چچی سے کہتے ہیں آپ میرے لئے اس قدر فکر مند کیوں ہیں اب میں زرار کے بارے میں کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتی اس کی چچی کہتی ہیں تمہیں زرار کے بارے میں بات کرنی ہوگی نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا تمہارے ساتھ ایک رشتہ ہے ہاں وقتی طور پر تم اس سے دور ہو لیکن زرار کے سامنے ساتھ آنے کے بعد وہ تمہیں خود یہاں سے لینے آئے گا محر کہتی ہے زرار آپ چاہے جتنی مرضی کوشش کر کے دیکھ لیں لیکن میں ان کے ساتھ نہیں جاؤں گی محر آئے روز تم یہی بات میں سے کرتی ہو تم اپنی زبان سے اس بات کا اقرار تو کر سکتی ہو کہ تم زرار کے سب نہیں رہنا چاہتی لیکن تمہاری چہرے پر صاف ظاہر ہے کہ تم کیا چاہتی ہو